السلام علیکم ناظرین لاہور کلندرز نے یک طرفہ میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ کو ایک سو دس رن سے شکست دے کر پوائنٹ سٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے ایچ بیل پاکستان سوپر لیگ سیزن آٹھ کے سولویں میچ میں لاہور کلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کذافی سٹیڈیم لاہور میں مدے مقابل تھی لاہور کلندرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا لاہور کلندرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو جیت کے لیے دو سو ایک رنز کا حدف دیا اسلام آباد نوے رنز پر ڈھیر ہو گئی میچ میں کپتان شہداب خان صرف چار رنز بنا کر ڈیویڈ ویز کا شکار بنے جب وہ آؤٹ ہو کر جانے لگے تو کلندرز کے فاسٹ بولر ہارس روف نے ان کے ساتھ شرارت کرنے کے لیے آ پہنچے اور انہیں تنگ کرتے رہے جبکہ شہداب سر جھکائے پیویلین کی جانب چلے رہے آخر میں ہارس نے شہداب کو ہلکا سا دھکا دے کر پیویلین کی جانب بھیجا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس موقع پر شہداب خان کے چہرے پر غصے کے کچھ آثار ہیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے خیال رہے کہ ہارس روف اور شہداب خان اچھے دوست ہیں اور ایک دوسرے سے مزاگ کرتے رہتے ہیں ناظرین کچھ کرٹسی ایشوز کی وجہ سے ہم آپ کو ویڈیو تو نہیں دکھا سکتے اگر آپ نے پی ایسل کے افیشل پیج پر ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا شہداب جو ہیں وہ سر جھکائے پیویلین کے جانب جا رہے ہیں اور آخر پر ہارس روف نے ایک دھکا دیا بعد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہارس روف نے اس کی وضاحت بھی دی تو وہ وضاحت کیسے دی وہ آپ کو بتاتے ہیں اچھ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہارس روف نے کہا کہ شہداب خان کے ساتھ ایک فنڈ کیا جو گزر گیا ایک عرصے سے سب اکٹھے کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں ہارس روف نے کہا اگر شہداب نے بات نہ کی تو میں کہوں گا آپ کی قسمت میں آؤٹ تھا انہوں نے مزید کہا کہ لاہور ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے کراؤڈ بہت سپورٹ کرتا ہے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کراؤڈ کو تفریح دیں ہمارے بالنگ یونٹ کو جو رول بھی دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے ہم سب بالرز ایک دوسرے کو بیک کرتے ہیں فاسٹ بولر کپتان کا دوسرے بولرز کی نفسیات اور سوچ کا علم ہوتا ہے کپتان جس طرح تبدیلیاں کرتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے ہارس روف نے کہا ہر ٹیم کا اپنا پلان ہوتا ہے ہم نے پلان کے مطابق ٹاسٹ جیت کر بیٹنگ کی ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اگری ویڈیو میں آخر پہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ نے یہ اپ ڈیٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں شکریہ